ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرس سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصل دیا ہے آج کورے قوم کے لیے پچیس کروڑ عوام کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے مہت بیوطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہرے ایک خوشی کا دن میں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالی یہ بحصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخر کار ہمیں مل گیا یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے الحمدللہ آج سپرین پورٹ کے پریکٹیکلی دیارہ ججز میں پیٹی آئی کے حق میں پیسلہ دیا ہے دیارہ ججز میں یہ نانے مسئلہ اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا آئے کہ پاکستان تحریک انصاف حق دار ان سیٹوں کا الحمدللہ جو آٹھ اور پانچ کے تناسق سے جو اپنے ایلو ہوئی ہے اس نے مطابق کی سیٹے واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی آج سپرین پورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹھانا چاہ رہے تھے وہ رواہ ہو گئی ہے ہم کمیشن کو استدعہ کرتے ہیں کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں فوراں کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پر فوراں عمل درامت کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے انٹرپارٹی الیکشن کا سرٹیپکٹ ہم ایسی عابطے میں ایسیو کرے ہم پہل بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پر عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزر سیٹے دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے اس مقام پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورڈز ٹک لیا تھا جس نے ان کا عود رکا تھا ہم ان کو تیل کی آتا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمارے چیپ منسٹر کے پیش کرتے ہیں الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کا پیشن نہیں ہے اور کازی پائیسہ نے ہی الیکشن جلوکی میں آسا ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو ججمائے بان ججمن لکھتے ہیں وہ اپنا اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں تو کازی پائیسہ صاحب نے کچھ انبول نہیں کیا ایک منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب کازی صاحب چیپ جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے جا زبزل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا یہ ہوتا ہے دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے کازی پائیسہ صاحب کے خلاب اس کیس پہ آدم اعتماد نہیں کیا تھا یہی مشورتہ اور ہی ہم نے جلایا تھا آسن طریقے سے خطہ ہوتا اب الحمدللہ ان کا تو تر مجاریٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے ساب سے جو آہین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رکھے آئے